بیئے کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتوکہ علیہ مآلہ آبائی فیہا جہی ساعت وفی کلی وریم محافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا اتا تسکنہو ورزاقتون وطومتی جہو فیہا تبینا اللہ والعالمین بانیئے من لشدہ صفح اعضا بچائیا منظور فرما مجلوب تربرادی زخمی پہشانی دے صدق مالک وارش ازمانانا زہور جلد فرما پر حمین نے میرا لا ترجعات بلند فرما اللہم صلی اللہ محمد وائل محمد وادل فرج محواز بلند سلوات بارویں اکھا دی آمد و سلامت دی خاتر اجی سلوات اپنے اپنے مرہومین دے بلندی درجعات دی خاتر مل کے سلوات اللہ محمد وائل محمد وائل محمد و ایک ازمانانا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجیم بسم اللہ الرحیم دعا ہے خلق کائنات تمام سعادات و مومنین دا اس مقدس مقام پتر رہا ہے عبادت شمار پر اللہ حب دی مجلس پاک شروعے دور دور توائے سعادات و مومنین مولا ہر ازاد آردی شریح ازاد پوری ہے فرمائے ازابانیان دے مومنین دے توفیقاتا چیزا فرمائے اگر تودے مزار جیالی جازت دے من آیت تطہیر دے زمان چاند جملے تودے مقدس دے حوالے کرنا چاہیے کافی ازاد آرد تشریح فرماؤ اللہ کہے میں اینہ کفر شدور رکھے کہندے کول دیڑے چانر دیتا لے دیکھو ڈڑھ ہی نب کے ناد لمنہ دی بات نہیں دیڑا بندہ مجلس جاگدہ بھی ہے اور حاضر بھی ہے اس بندے نال میں ریبات ہے ہر بندے نال میں ریبات ہی نہیں اور مجلس سے شبیرے چوہو بندہ بھلیندے ہیں جنہاں بولنا چولنو پسندہ اللہ کہ میں اینہ کولو رج دور رکھے اللہ کہ گھرے آرپن مالا تکریبا بانی تکریبا ملک چوچان جائیں بھی جتے بد نظمی نہیں ہوندی نا پڑھنا لے آکھے جمیں انجل دیے تے نا بانی آکھے جتوں نہ پڑھتے پڑھاں پڑھے نیتا اکسار جائیں ہوئے نا میں تاہیں بانی دن مکھا نہیں کل گئی اللہ کہ میں اینہ کولو رج دور رکھے مالک کدہ تو دور رکھے ہزار سال دو ہزار سال پنج ہزار سال دا ہزار سال جڑے بندے جاگ دن اللہ سال دی بات نہیں کیتی اللہ کہ جدہ تمہیں ہاں تدہ تمہیں اینہ کولو رج دور جدہ تمہیں مالک کھے بھائی محسن میں ہاں مہرج دور رکھے جنہ ہون تاکہ سوچے جو نہیں مولنا شادات و مومنین فہد ہلی دا زمانے سردار سے بہت بڑی اسٹی گزرے عراق دی سار زمین تے عالم دین گزرے احباب بنتانگ نکر بسم اللہ بسم اللہ بابا توجہ میرے علے پاسے کر رہے توجہ میرے علے پاسے سادات و مومنین فہد ہلی دا زمانے بہت بڑی اسٹی ہے ایک دن کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے بھائی جان ارادہ کیتا نے جو مقام حرم دیا تو بہر سٹا مظلوم کربلا دی زری تو گرد و غبار اکٹھا کر کے حرم دا گرد و غبار اکٹھا کر کے بہر سٹا سامنے لیٹھا ہے امام زمانہ پھوڑے تھے موجودا کیسے مقدر علیہ بہر دی سارے بولو یا اکٹھا کر ہر ازاد آردی امام زمانہ دا ملاقات ہوندی ہے لیکن یہ نہیں ہے ہم نے سامنے جدہ ملاقات ہوندی ہے تو میرے امام دا انسان دے پورے وجود تے کنٹرول ہوندی ہے کیونکہ جدہ امام دا ظہور ہونڈا ہے تشیعہ میرے امام دے قدم چونکہ مولا تواری نال دیارت تواری پہلے ہوئی ہے یہ ملاقات کی ہوئی ہے کیونکہ مولا فرمینن اگر اساں ایک لمحے واسطے بھی تواری تو اپنے ہاتھوں پھا لئیے سارے دشمنتوں نے آنے واحد اچھ ختم کر معصوم فرمائے جدا ہاتھ ساتھ تو اسہ تون مچائنے مشکلہ چو اسہ تون اکڑ دے بولو ساداتوں مولین سامنے نگاہ پہیے گھوڑے سوار جمان ہیں فہد ہلی دے قریب گھوڑا رو کے پچھانے فہد ہلی کلے جا رہے ہیں جیڑا بندہ ہے مجلس سے تون لطف نہ آوے میں اس بندے دے گے شکر رکھ ساں جے مجلس سے حسین اچھ بائے کے جی باوی ناصر حسین شاوری فرمینین اللہ درجات بلاند کرنے ہو فرمینین جیڑی زبان انہ دے ذکر چو نہیں بھولیندی رہان دا فیدہ نے سکتے کھاوے جو حلی دے ذکر چو نہیں بھولیندی فہد ہلی کی دے جا رہے ہیں عواضی جمعان گرد و غبار اکٹھا کر کے ارادے جو مقام حرم دی حق باہر سکتے امام جمعان فرمائیتے تھا ہی رہن دے رہن دے دی حرم دے نزدیک پہ ارے فہد لیا کھے جمعان غیرت اجازت نہیں دے دی میں گرد و غبار چونکہ میری نگاہت یہ ٹھیک نہیں ہے چونکہ گرد و غبار اکٹھا کر کے میں نا چاہتا جو مظلوم کربل آدے حرم دے نزدیک رہے میں کنے دور سکتے نہ سرکار فرمائے فہد ہلی یاد رکھ لے تو مقام حرم تو دور سکتن دی لوڑ کوئی نہیں تھا ہی رکھ چھوڑ ادھا جوان تن پتہ نہیں مقام حرم دی حد دے سرکار فرمائے تو پھر کیا ہے حد جی نجاستے سرکار فرمائے اگر دنیا دی نجاست سر نزدیک آمنی ہوں دی اللہ آئے تطہیر ویجڑی کیوں اللہ آئے تطہیر بھیجنی کیوں چونکہ اللہ آئے تطہیر بھیج کے اور اللہ اینہ نے صداقت دے بھیجان میں نے اللہ اینہ نے چاچا ہر فیل دے بھیجان میں یہ آئے تطہی کیوں ملوڑ کیڑی پہ گئی ہے شاید بھیجن نگر جو غایت کیا ہے چونکہ جتنے نبی گزریں سوائے میرے نبی دے دیکھو جڑے بندہ رونتا کہ نہیں بول سنگیا گل میں نتیجہ دیکھے تول مسائل شروع کر جی یہ تک نتیجہ نہ دے سامنے کھڑا جو گل رہی گئی تو باقی چار مارتے قائم برمانے ککوہ لے ہمیں ہوتھے چھپوری کر سکتا تو کوشی تکل سامنے نتیجہ تولے مقدس ذہن تک ارسال کرنا پہنچائیں سادات و مومنین جتنے نبی گزریں سوائے میرے نبی دے ہر نبی دی رہیت مخالفت کی تھی میرے نبی دی بھی مخالفت اور باقی جتنے نبی ہیں تبلیغ جزوی طورت ہے پھیک میرا نبی یہ جہاں تبلیغ کلی طورت کرنا ہے چونکہ سلسلہ نبوت باندھ کر گئے وقت گزردہ آئے ہر نبی نبی رہیت وطن چھڑائے جدہ میرے نبی 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 رہیت وطن چھڑائے فرمائے کون ہے جدہ میرے بستر قسم ہے فرمائے میں آج بطن چھوڑ دے کون ہے لیڑ بستر تے سمیں شاہب یوٹھے سرکار فرمائے صرف سمنا نہیں تریسو سیڈنگی تلوار بھی اسی تلے سائے دے سمنا ہے شاہب بہن رکھے علی اٹھے جدہ علی دے نوکھر موجود ہے مجلے سے مولا فرمائے علی تُو بیٹھ جا فرمائے کون ہے جدہ بستر قسم میں پھر علی اٹھے پھر فرمائے علی تُو بیٹھ جا پھر تیسری دفعہ علی اٹھے شرکار فرمائے علی ایک ڈو تلوار نہیں تریسو سیڈنگی تلوار ہوں دے سائے تلے سمنا ہے اور سم نے نہیں تینو سمان دا شوکے علی جان پیاری دی علی مشکلہ کے فرمائے جو میری جان آپ پڑی ہوئے قدر سمانہ فرمائے جدہ جان جدہ جان میری ہے ہی نہیں علی بستر تے ستے میں کوئی علی دی عزمت دی قسم رسول وطن چھوڑ دیتا کفار دی حسد دی اگ بڑھکی ہے انہاں کے جنہ جنہ علی نو اے علی ستے بستر تے تے جنہ جنہ مصطفیٰ نو پناہ دیتیئے انہاں قتل کرو پہلی جنگ جنگ بدر فتح علی دی دوچھی جنگ جنگ اہد فتح علی دی تیسری جنگ واسطے عمر ابن عبد عبد کو لائے بہت بڑا پہلوانہ یہ ایک بہت بڑی رکاس ہے ناہندے ابو سفیان دی بیوی شہوردی موجودگی ہے بھائی بشیر حسین بازارت نت نت کے اکھے جو کشتگان اہد کا بدلہ لیں گے ہم ان کے لئے ہیں اسی موجودگی ہے عمر ابن عبد عبد کو لائے انہاں کے محمد مصطفیٰ کو نو اندین لائے تے علی دی مقابلت بننے نہیں تو ہزار بندیں نالکلہ لڑ دیں علی بہت بڑا پہلوان ہے عمر ابن عبد عبد پچھائے علی دا قد کتنے بھائی بندی اجیش اٹھیں دے پہنے بھی بولونا چاہیے دے نہیں علی دا قد کتنے اور شاکے علی دا قد درمیان ہے علی سواری کےڑی تے دبلہ پتلہ کمزون پھولا نا کے بھائی علی دبلہ پتلہ کمزور گھوڑا کیوں میدان ہے چلائے اندھر بھائی دشمن ہے جنہاں گلچنگی کیتی ہے سوچا کہ طاقتور گھوڑا کیوں رکھے جدہ نس دیو دے پچھے علی بھجنا نہیں ہے شاکتور گھولے دیو شاکتور گھولے دیو مجلس یہ تو مجلس سنو مجلس سنو خیر ہے چونکہ ماحول نال بھی چلنا چاہیے اے نامِ علی جتنی جفل ہو تو ختمِ قرآن ہے لیکن میں چاہنا میں نتیجہ تولے تک چونکہ پڑھنے والے کافی ہیں پڑھنے والے اتنے جو اعلان تو بات تک کہ مجلس بننی تو سم بھی سفر کر کے میں چاہنا میں عزادار ہار پڑھن والے کو سونی گننن ہار پڑھن والا پوری مجلس پڑھ بھی گننن جی اس جنگ فتح علی بادشاہ انہ خیمرد یہودیاں تو مدد لئی اور بھی غزوے ہوئے ان چھوٹیاں چھوٹیاں جنگاں لیکن مین جڑی ہے چوتھی جنگ یہ تیسری جنگ علی بادشاہ دشان اچھ آج بھی قصیدہ موجود ہے ضربتو علین یوم الخندہ کے افضل من عبادت سکلین علی بادشاہ سکلین دشان افضل انہیں باد بھائی جان خیمرد یہودیاں تو پناہ لیں سبحانہ اللہ وہ جنگ بھی علی جیتے لیں کفار دی حسد دیات بڑھکی انہاں کے بھئی مسلمان جڑا کوئی دین لائے محمد دین لائے انہاں دا پوری کائنات تچاندن جو تسلوت ہوئے انہاں دا شکستہ ایک ہوئی نا میں اپنے ایک ایک لفظ جزا میں بھمرد کھڑا تے کہیں کنا پڑ دا کھڑا جڑی بات کتابی چو گزری ہے نگاہ چو او تو آرے حوالے کرنے تکریب ان کو دوترہ سو بندہ پڑ دے چورنجا پچونجا بھرائی میرے پڑ دیں لیکن میں جڑی بات پڑ لگا او بات میری دگاہ چو گزری ہے سادات و مومنین عیسائی بڑے چلا کہیں عیسائیاں کیا آؤ چل دیں بی جدہ علی تلوار لے کے آگیا علی دی تلوار دے سامنے بچ دیں نہیں ایسا زبان دی جنگ کریں دس پادری بھائی جانتے ہیں رسول دے سامنے علی دے سامنے میں کیویں اکھ جو مطمئن نہ کر سگے او کم ذرک بندہ جڑا دے دو بھی راما مطمئن نہ کر سگے ایک علم دا شہرہ ایک علم دا دروازہ آئی دعا ہستیاں دے سامنے دعا عالم عیسائیاں دے نسرانیاں دے پادری جائب سامنے دے جدہ سرکار ڈٹھے ہیں میں یہ منین دے نہیں اوشوے لے آئیت اتری چونکہ کئی بندے زدی ہوں دن ایک بندے اکھے ادو ادو چار وہ شاکہ میں نہ منین دا وہ شاکہ یار چار ہوں دن وہ شاکہ چھیت ہم من سکتاں تچار میں جار پاس ہے زدی ہوں دے ہیں کتہ یہ نار جا ہے جدہ انہوں کاٹ ہوئی تھی کر دے رہے نا مسلسل اوشوے لے آئیت اتری میرا محمد ان سے کہہ دو جب علم قرآن اتر چکا ہے اور پھر بھی یہ عیسیٰ کے بارے حجت کریں تو ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں تم اپنے نفوس لاؤ ہم اپنے کرنا کیا ہے مباحلہ عمرہ کیا ہے جھوٹے ہیں تے لانت نبی پیغام نے تے عیسائی ٹرگے مشکل مصطفیٰ دی ود گئی مشکل ودی کی میں دو ٹکے دا بندہ جو آکھے علی میرے جیسے نبی تا تو سراتو لائے کے عرش اولاد تک رکھا ہے وہ گھرانہ کیڑا ہے جتو محمد دی مشکل پوری ہوئے مشکل حق ہوئے اللہ دی بھائی جان پوری کائنات ہے ہکو گھرانہ علی بات شکل اللہ علی بات شکل دیکھو او بندے جو بجلس سچبیدار ہیں میں اپنی بات زور نہیں لے منا چاہتا نال شفر کر سیں تو میری بات دی شمج جا سا نبی گھارت چاہے دہلیج بطور بھائی بشیر حسین واپر میرے بات بیٹا سمجھ میں آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں وہ نظکری ورہاد تو ہوندیں لیکن یہ نال میری فگ بھٹی ہوئے سمجھ میں وہ عدا میں پڑھا لائے میں کہتے ہیں یہ اب ہمیں چھوٹا میں ہوند پڑھا سادات و مومنین نبی دہلیز بطول ابو ارکی تھی جنہ منہ حدیث اکیسا سنے جنہوں وقت نہیں ملے مولت نہیں ملی لکیر دے فقیر نال میری بات نبی ٹڑ دے گھر رچ ہے بی بی پوچھے بابا خیر تو فرمائے روح محسوس کر رہے چونکہ میں نتیجہ توارے ذہنہ تک جھولیاں تک پہنچا رہے کہ فرمائے کمزوری محسوس کر رہے نبی اکھے کمزوری بی بی دہاک بندہ چادر دے کے بزرگو دروازہ کر دی بند چونکہ عام عورت کو وارث نہیں پیو آکے آکھے تکلیفے دروازہ بند کر دیسی کہ انہوں بولنے دیسی کیوں آرام اچھ خلل نپوے رسول آکھے میں ذوق محسوس کر رہے ہیں بی بی دروازہ کھولا رکھے ہیں حسنہ اے امہ جان میں نانا دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں فرمائے چادر تلے حسنہ اے امہ جان میں نانا نہیں خوشبو محسوس کر رہے ہیں توجہ میرے آلے پاس فرمائے چادر تلے حسن چادر تلے نبی اجازت لیتی سبحان اللہ حسنہ اے بی بی روکے نہیں چونکہ آرام کرنا چلو ایک نوازہ آگے لوجہ نونا آمان دے لیکن بی بی نو پتہ بیلے سربانے آلے دور دور تو آئے ساداتوں مومنین میں بندہ ویکھنا چانا جنو لطف آئے جنو لطف آئے جنو لطف آئے جنو لطف آئے نا سمجھے جمع تقیقی آمد سامنے نا لطف آئے تو نہیں بولے بلکہ اس مسکین نو میری گلد سمجھ نہیں آمانی نبی فرمائے میں ذوق محسوس کر رہے ہیں ہم بی بی دروازہ بند نہیں کیتا اس بات دی دلیل ہے بی بی نو پتہ جو کمزوری ہے جسم دی نہیں بلکہ او بکھرے ہوئے نور دے اسے آچا در تلے اصلی حالت دے آخو تمہیں بات چھوڑ ڈے نا سردار سے بی بی نو پتہ بھئی نا روک کے بی بی رسے آج چادر تلے صرف بات کمزوری دی نہیں بی بی نو پتہ آئی وہ بکھے ہو اسے شاہ جی چادر تلے اکٹھے ہونا چاہے ہوسائنہ احمد جان میں نانا ہمیں خوشبو محسوس کر رہے ہیں فرمایت والے نانا چادر تلے ہوسائن بادشاہ ٹڑ دے ہے نانا اجازت ہے فرمایے آؤ میری امت شفی بیٹا میری امت با شفی بیٹا ہوسائن بادشاہ کھڑ کے پوچھے نانا اجازت ہے میں چادر تلے آسکڑا ایک سوال کر دیں مولا آج پوچھے ہوسائن بادشاہ کیوں ہیں اکل مسجد نبوی وڈے وڈے نمازی انہیں دی گردن تیلت رکھ کے نانے دی پوچھتے آمن مولا حسین اتھے نائی پوچھے جو نانا میں پوچھتے آب ہیں آج پوچھے کیوں ہیں کہ اس بات دی دلیلِ حسین بادشاہ زمانِ قدس آئے اتھے پچھن دی لوڑ نائی جو نانا دی زبانی عزمتِ حسین دسڑی آئی جو حسین کس سان دمال اتھے اجازت منکے کہ اس بات دی دلیلِ کہ حسین زمانِ نسے آج نانا لباسِ بشریہ تچننگ بندیاں تھوڑے نلوت فاسی چونکہ گل میں گہرائی دکھی تھی کہ نامہ نے سر تو میری بات گزر ہوئی سی حسین بادشاہ زمانِ نسے آج کھڑ کے اجازت میں مگدہ زمانا ویکھ لہوے میرے نانے دا فرمانے ساڑا پہلہ بھی محمد مجلسِ جاگ دن فرمائے اگر نانا لباسِ بشریہ تتار سکتا ہے تو حسین بھی قدرت رکھتا ہے میں بھی تو محمد ہوں چاندر تلے نتیجے سے قریب آگئے علی باب شاہ چادر تلے اس گلد جواب تو جس چادر تلے بشتر تے بابا دکھائے میرے علی پاس جس چادر تلے یا بشتر تے وارث موجود ہوئے بولو پیو موجود ہوئے اس بشتر تے عورت نہیں آتی پیو بھی موجود ہے وارث بھی موجود ہے بیٹے جوانا نے جنت دے سردار بیوی نہیں رکھی بیوی زمانے اندسائے اگر میں نمجا پنچ پورے ہوندے نہیں آئے تو تردی نہیں سخت پورے ہوندے آئے تے چاندر تلے جناب سیدہ پیرو نبیدہ کسیدہ شروع ہوئے لہمہم لہمی دمہم دمی یولمونی ما یولمہم یعظمونی ما یعظمہم انا حرمون لمن حاربہم وسلمون لمن سالمہم نبیدہ کسیدہ مکہ وی زبان دی آوازہ انی خلقت و سماہم مبنیتن ولا عرض و مرحیتن ولا قبر و ملیدہ برمائے جو کچھ میں بڑھا ہے انہاں دے سد کے جڑے چادر تلے جمعیں جڑے چادر تلے موجود ہیں جبرائیل پوچھے مالک چادر تلے ہن کون مالک دا حق بن دا تعرف صدر تو کرائے جدا محفل دا صدر موجود ہے کائنات دی کلی رحمت لیکن جوان و بزرگوں اللہ تعرف کرائے سچ حکمت رازے بہت بڑا راز پوشید ہے فرمائے ہم فاطمت ابوہا و بالوہا و بنوہا ایک فاطمہ ایک فاطمہ دا باپے ایک فاطمہ دا شوہرے دو فاطمہ دا بیٹن مالک سیدہ تو تعرف کیوں کرائے اللہ کے پہلے عظمت سیدہ کو سمجھو باندار 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 کیا چنکہ اسمت وزتے نبوہ تو امامت ضروری نہیں پھر سنو اسمت وزتے نبوہ تو امامت ضروری نہیں امامت تو نبوہ تو تواستے اسمت دا ہومنزر چنکہ ایسا کوئی نبی نہیں معصوم نہ ہوئے تے نبی معصوم نہ ہوئے تے امام ہوئے اسمت شرط ہے اللہ کے پہلے مقام اسمت نو سمجھو پھر نبوہ تو امام مات سمجھے جبرائیل پوچھا ہے مالک چادر تلہ ان کون اللہ تعالف کر آیا ایک فاطمہ جبرائیل تو پوچھ دے اسے دروازے تے وہیں نہیں اسنین نہ نوکر بڑھنا ہے بطول یہ چکیاں چلیں توجہ آخری بات ختم کرنے لگا اسے دروازے تے بن کے چکیاں چلا کے حسن علم پرنت سمیں نے حلید نوکر سمیں نے قدعی یتیم بننے مسکین بننے حسیر بننے آج جو پوچھ دیں چادر تلہین کون جناب جبرائیل اکھے زیان نبک اے الہدہ الہدہ ہوئیں تا پہچان ہوئیں نا اے محمد علی حسن حسین آج پہلی حالت چنہی ملک اے اصلی آلت چنہی چنہی پہ لگنا پتا محمد کے ڑے علی کے ڑے حسن کے ڑے حسن کے ڑے حسن کے سارے بولو یک زباؤں سادات مومنین دروازے تے لکڑیاں جمعن اندر وہاں کھڑیے باب شہن دی بیویہ گل کیتی ہے بیویہ کے ایک گھر بھولتا نہیں جس کے لکڑیاں کٹھی انہاں کھنے بیویہ کے تا محمد دی دا گھر ہے یہ تا بطول دا گھر ہے لکڑیاں جمع کیتی ہیں اندر محمد دی دھی راندی ہے بطول راندی ہے عالم غیر مولمہ راندی ہے یہ اور نگریہ جتے ہیں اندب سوندن چنہان دی منتے اے مزلومہ دی غربت سون کے رومان لے ازادار بیویہ کھے اندر بطول راندی ہے انہاں بدبختاں دروازے تے آگی لائی تے انہاں کھے راندی جو ہے راوے پائی کوئی نمی گل اہم ش滿 شوند شکرہ ماں خوشہ اندی تو انہاں کسے دا ہمت آج نہ بنائے ڈو premiereن تالیا جھولیاں تک پہنچائیں نا مدھی دکھائی کرولا لیچسان сама تمہیں کائنات قربان کریں اٹھاوی رجب دی ادھرات قریے مطولیے توجڑ کے ولیے جدہ پہلی دفر قریے آئی جدہ مباب سر و آیا اسکوفہ دے باروں آئی علی پترن بھیج کے فرمائے بنیو تے میری اندھیاں واکھو ایک دفعہ کوف آمین میں علی دی شاہی دیکھ دیکھو مصائب خیرات پہم نہیں اگر فان نوندہ تو مقوید یہ تا بھر سین دی محنت ہے اب بندے سمجھنے نا بھی جڑے نہیں رو سگیا تبجھو حائش ٹھےس پہنچے تاکھ بستی جڑے رننے ہوں دے تی جنت واجب ہے جڑے مجلس شچبائے کے افسوس کے تشویشا کاکھ نہیں وسی ہوں دے جنت واجبتو دے چنگزہ میں جڑے صبح تو لائے کے ہی ویلے تک مسلسل جو ذکر شون رہے ہیں اجرے تاہیں شون رہے ہیں ایک آنسو کے ایواز ملتا ہے گھر اور پھر دوس میں کس قدر شبیر نے جنت کو سکتا ہے ہوں دے رات تک بائے کروں گنا جنگل دماؤل نہیں کوئی معمولی گل نہیں میں نے بی بی دی جاتی قسمِ علی پترہ نے فرمائے حسن حسین دی بابا فرمائے ونیوخ تو میری اندھیان دے مام اللہ عاملن فرمائے دین نسفر نہیں کرنا رات نسفر کرنا فرمائے حسن حسین حسین تو رہے ہیں مام اللہ دے کھوے حسن تو رہے ہیں مام اللہ دے سجئے بابا کیا کرنا ہے بے بندہ بے کھڑے ہیں دنہو ہانج نہیں ہیں دی اس جملے تھے علی تو پترہ پچھائی بابا یہ ترتیب جو مام اللہ دے نال فرمائے جیڑی منزلتے آکھے جو میں تھک پئی ہیں اتھے مام اللہ بہا چھو بابا تعمیل ہوسی فرمائے تُسھا کوفہ دے باروں ترائے فرسک دے فاصلتے محمل پہلے اطلاع جنگی ہیں میں آپ ترائے فرسک دے فاصلت دیں دے محمل مہار نب کے لائے آسا میں جانا میری اندھییاں جانا اباس جی بابا فرمائے میری آلے پاس سے ریکھ اباس پیودر بٹھا ہے فرمائے اباس بتائی تیری مانال شادی میں کیتی ہے جو بطول دی اولاد مشکل اچنا نہیں پہتا ہے فرمائے اباس تیری سواری محملاند یگیوں میں کوئی تیس سواری والا گزرے انو اکھے رات چھوڑڑے اوپیاں گزردین گری پیون آلی بولنا تم آدھیکا جوانوں ماتمیوں اگلی گلالی باتشاہ اوش پتر نال کیتی ہے جنبار میں آلی دان ایلی دو طاقتور پتر جنابے حنفیا فرمائے حنفیا تیری سواری محملاند پچھے کوئی تیری سواری والا نہ گزرے انو اکھے محملاند پر دادارن اوپیاں میں دین پیود شائی دیکھا جنابے ماہ دا جنابے آدھرات تو میں کائنات قربان کرنا بھی بھی اے حس لے تو جنبے لے میری حسینی ایبلامن بستی علی اتمام کی تے سفر شروع ہویا جنب پتر آئے مدینے بھی رامن دے کے مری سینگید دستر خان لگ گیا بھی رامن بے گے حسن تلائے کے آون تکار براد چہر دے کے بی بی عجی کی میں آیا بابا دے یہ قدر فکوہ فرمائے بابا دے یہ آجناسے کل آمنا تہیی بیٹا پچھا ہوں بے کھرنگا فرمائے بابا دے یہ آجناسے کل آمنا تہیی بی بی پچھا سفر جو دے رہے بندینہ کے رسائے تے فرمائے محمل بی 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 رامن دے کیا دے محمل کیا ہوں دے محمل کیا ہوں دے روچہ آر بندے ہو سندے دے آئے نکر سجو سندے بی بی اکھیا محمل کیا ہوں دے فرمائے محمل باندے رہے بھی اندے دے جدہ ترین حسن زانوں ادھائے جو بھین و سوال کرے مبیہ کے اور چڑھائے او لہائے جڑھار منزل کے چڑھائے بھی سئی بی جان مبیہ کے لہائے بھی سئی محمل باندے رہے سین دے دے رہی عباس دے موجودگی اچھ حسن حسین الفیہ دے موجودگی اچھ سرفر شروع کی تا پہلے دن سفر کی تائش مہمبر تے کھڑا اڈھائی میلان دے باد حسن کچھ آئی بھیڑ کیوں میں نہیں پتی پئیے بی بی اکھیا محمل باہو میں تھک مہمبر تے کھڑا مہمبر تے کھڑا مہمبر تے کھڑا مولتوں کو وستہ رکھے تورین دیں اندر بھیڑین دے پردے سلامتوں میں مولت تورین سریح آجات پورین فرمائے اس نازک دورج مالک توڑی محافظت فرمائے یہ بہو اکھا نازک دور ہے نا جی فرمائے اڈھائی میلان دے باد سفر کریں نجھے نا پہنچئے نا کوفہ دے بارو رات نو قیام سفر دین نو قیام کوفہ دے بارو پہنچئے اطلاع دیتنے بابت ورین دیں آگئے علی باد وی منادی والے سنواء کے سرکار فرمائے ہر گلیت منادی ندادے وے فر خبردار کوئی فرد بائر نہ ہوئے میریاں اوہ دھی آئیاں نڑیاں موڑیاں فردہ دار فرمائے دروازے بندوں میں بازار بندوں میں میری اندھیاں پرندے اندھی پردے بس شک اللہ نے لکھ بڑھتے ہیں انہیں ناظرات انہیں نڑاتے ہیں جنہیں چندہ چڑھتا علی مولانا چراغ بجھے نے اپنی ابانال پچھے نا بابا کیوں بجھے نے فرمائے نا کہیں غیر دید میری دید شاہد نو بولو جنہیں نہیں رو سگے آج نصیب دیے کوشش کر نہیں آئی تاو نے ماہ حسین دیتو کو وستہ رکھے اتہیں بے جائے سب پر شروع کر لیتا علی چار جنرلہ نو حکم لیتا ہے فرمائے جاؤ کوفہ دے باروں ناکہ بندی کر لیو کوئی اندروں باہر ناوے باروں اندر ناوے پھر یہ دییاں ہم نے علی مولا آپ دھی دے محمل دے مہار نپی کوفہ دے صدر دروازہ آئے علی دے قدم رکے محمل چبائے کے پچھے بابا منزل آگئی ہے کائنات دے امیر فرمائے تھوڑا محمل دے پردہ ہٹا کنان دے ہائے نکلی ہے کنان دے یکھی وشبین کنان چھپ کر کے لٹھے یار تو سنسون کے رو پہی ہو علی مولا نہیں رنیو سن بولو رنہ ہو سینا کائنات دے امیر علی بادسہ فرمائے اوہ کوفہ دے صدر دروازہ ہے بی بی اکھے بابا میں پتر نہیں میں دھی ہاں فرمائے آئی تو دھی بان کی آئی کال تو پتر بان کی بابا یہ تھے کھڑاو مان دے بجان فرمائے کوفہ دے صدر دروازہ ہے یہ تھے کال کہیں دے اوک منال رک سے بی بی اکھے بابا تھوڑا دے پچھے بیکنا میرے بی رامان دے کتا اللہ وہ میں کتنے بی رامان دے مہینڈا فرمائے جدہ وقت شریفت آوے وقت مٹی سونے تو مانگی مل دیئے فرمائے آلیا دن بدل ویندن وقت شریفت آوے فرمائے مان نکی تے کر کال کہیں دے حکم تکھڑ سیں بی بی اکیہ بابا ہمیں اباس جے بھرا دی بینڈا حسن حسین انفیہ جے بھرا دی بینڈا فرمائے بیٹا اللہ دن بدل بدل بھیجیں دے کال کہیں دے حکم تکھڑ سیں بی بی اکیہ بابا جدہ میری سینٹ ٹر دی آئیے آپ نے حجرے چاہیتے کوفہ دی آورت آئیے یا علی طور یہ دھی اندھی دیارت کرنی ہے مولا فرمایا والون جو اجھا میری دھی رش دی آدھی نہیں جنہ لے تھکی ہوئی ہے دوسرے دن کوفہ دی آورت آئیے علی مولا فرمایا رش نہ بڑھاؤ ایک کے قورت آوے میری دھید جیارتی کرو علی مولا ہاتھ چراغ رکھے ساداتو غیرے سادات اک اتنا دھید چہرتو علی پردہ ہٹا کے فرماوے نا پہ چانڑوں جدہ والاوے وطنی اعترام اس ٹائم تبندے کوڑی والے اٹھ چھوڑے اندھنے کوئی بار بندے بہت آکھ نہیں لوگ ہی میں پڑھون دنی میں ہون مجلس شروع ہوئی ہے میری سائین بستے داؤرچ آئی پیو دی شاہی دٹھی ترائے سال بھی قرآن پڑھا ہے جڑی شاہ گردہ ہے جدہ ہم بی بی ٹرون لگی ہے نا مدینے پیو دی شاہ داتے بات اور تم پچھائیں بی بی مت ملاقات جو کرنی ہے بی بی آکھے ہوائے مدینے محلہ بنی حاشن تو پابندی نہیں بی بی ملاقات تو اسے سینڈ فرمائے اگر تُسا نہ آ سکی ہیں تو میں آسا کرنا سینڈ فرمائے کہے ٹھدری بی بی آکھے بارم محرم علی اکبر دی بارات لے کہ میں منہ شاہ ہوں یہ بھی کوئی حکم سینڈ فرمائے جب پھر پھر رہے تو کوئی چادرہ رکھائے مسیح وینے میری سینڈ متنائی اٹھاوی رجب دی ادھرات پھرامنال تُری دو محرم کربل آئی دا ہمیں دی دی کے لئے بھیر پھراتو نکھل گئی نہیں پردہ شام گریبہ پارے کیمیں ڈیتے سے دی کے لئے لے نکھل گئی آئی بی بی آ دی ہے یہ مسیبت آئی ہیں پہلی مسیبت دے باب جدہ ڈوجی آئی ہے بی بی آ دی ہے پہلی پھول گئی پہلے شروعانے آئے بی بی آ دی ہے جب مسیبت سارتے آئی ہوندی آئی آئی ہوئی مسیبت نالو آمان والی مسیبت دے زیادہ پریشانی ہمیں پتنیوں کی ہو جائی کیسے گانگی میرن کر کے رومانلہ سادہات مومینین یارہ یوارہ علینی انہی 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 توڑنا لکھتن کر بنا پیو مرونے مہت آکھ نہیں بولو دستار بنینن بدے پتن تکڑی مولا سجادن بنائنے اتنی مزنی دستار آئی کمر جھگ گئی ہے آدھائے باکر میں دیکھ مر جھگ گئی ہے ادھی میں آپ چھنا آدھ میں دینا چھوا بیلے آلیوں جڑ بیلے پک بن گئی ہے ان زیور ملے نا دن سجا دیئے زیور پورے کرنے نیجدہ آدھائے آئے نا سجا سوچے دے ماں دے آتھاں دے کی میں دے ماں دیڑے بیلے دیوار ملے نا لید دید دیوارت نگاہ پیے سوچے دی ایک اے نو با ماں آجے ماں نو با ماں آگسی میں ناوکھ رائے پہلے میں نو بوایش اکبار دی ماں نو با ماں آگسی میں دے بچڑا مارے آئے لید دے پہلے بھر جایا نو دیوار پہلے میں نا سجار دی ماں نو با ماں آگسی ت lengths anatomy بیوی آدھئے کبرا لباہاں لیندہ دال لٹے آئے ماسو مانو باہاں یا چانک سجند ہویا لید دھیدیاں نگاہیں ہار بی بی در اٹھئے نک بی بی اے جندے پردے دارا چو ڈو آتھ لائے رو ہے آدھئے پہلے میں لباہاں جنو کر دی بیڑاں بالار جانے آدھر بار جانے آمی آمسان زینب میں آمو مانو باہاں دیدیاں سین وست دا رکھے کہیں دا بہر آئے جن بشم اللہ کراں بشم اللہ کراں ماہو شہین دیتون وست دا رکھے جنے بیلے بی بیاں دے ور پالے جنے دھیدیاں دے بیو بیٹھے زردار سیب جدہ دے ور ملے علی دیاں دیاں دے ور پالے میں کی میں پڑا میں اتنا لفظ آدم بی بی دی گروبت اٹھ ملے معمل نائے ہم بے لے آلیاں معمل تے اٹھائیں بہو دا فرقوں دے معمل پلان کچھاوا گرد کپڑا علی دیاں دے ور دی سواری ملیے جنے دے آئی تا کوئی نا سوار ہویا جنے بی بی بیاں چڑیاں انکلیاں سوار ہویاں کھا کس تری رنگ دا اٹھے جنہاں اپنی بولیے چاہدہ ہو لے تڑھائے توری کھڑتے ہوئے علی دی نا سینہاں دا مانکلے علی دی کھا کس تری رنگ دا اٹھے جنہاں دا حولے ڈرائے دورے کند محمدی انداء سجاد گلوشی برائیاد ہے سجاد حیوان کیری گلکرین ہے زیادہ در نہیں سنجاتا تنہانے دی اماتا ہے وانو پتہ ہے جو میری اماما اجڑ گئی ہے بیلے آلی ہو جشویلے علی دین دین سوار ہوئی ہے نینہ اس رستے تو گزارے جتھیں بہتر دلاش رہی آئی تین سنوے جو بھرا دلاشتے بھیڑا آئی ہوئے تو لوگ آنا مرنے تو کیری مجبور آئی علی دین دین بی بی آکھ ہے سجاد میرے بھرا مارے میں مین کرنے جد اجازت ملی ہے جا ہیوانا دیاں گوڑیاں نائے لگیاں جو لہے پیندیاں علی دین ہر بی بی کئی بھرا دی کبرتے گئی ہے کئی پتر دی کبرتے گئی ہے علی دین دین اُت سے آئی ہے جسے نے دیاں تُٹھے ہوئے تلواری پتھران دا دھیر ہر بی بی وین کی دو میں کل زون بے کیوں نہ رون دی بی بی آ دیا بھیڑا نظر آوے تروں میڈی سائنہ کلتھا تیتھائیاں بی بی کونیاں نال پتھر ہٹائے نو کونیاں لخمیوں یا لباس درند بدلے دین دن لاش نظر آئیے بے لے آلیوں لاش دی پہ جان کی میں انہی سر نالو ہے سارا آپ کوئی داں بی بی دٹھائے ایک ہاتھ دیاں گلیاں چا رہا ہیں جوانوں ماتمیوں بے دیاں پانجائن بی بی آ دیا وہ حسین تُو ہے دیڑا نانے دی مواردہ سوارے سیادہ دہوا زینب تُو ہے دیڑی ماں دے کڑ داؤں نہ پڑ دیاں سائنہ بستہ رکھی آواز آئیے حسین سر کڑ گئے حسین اگلی گن گئے سیادہ دہ بھیڑ پچھنا تری چادر کن گئے بی بی آ دیا تری کاتل لٹ گئے ہار بی بی ویڑ کی دیلی دھی بھیرا دیلاوشت ویڑ کی دینا کھلا سا چھوڑے سجاد فرمائے رون دیاں تا بھیرا منو پیئے ننا کے سجادہ ستری کن تے سترہ لکھنیاں بی بردی قسمیں میں کی میں پڑا ماتمی اوجدہ سترہ لکھنیاں خون جاریوں دائے سجاد روندہ کھڑا دے بابا نہ ٹڑے تری بھیڑے سائن دی چھوٹی دیمہ دا دامن اب گیا دی پو بی اماں نمویا دی مانے میڑا اکو بی مارے دے میڑا سجاد مر گیا دن نال بزارا جو کئے ونڈے میڑے پیو دی پک دوارے سے ملکرہ میں ہزار دفاک دا سیڑا تھک بے بے شک نہ روئے جدالی دیا دیاں لاسہ چھوڑی دیاں بھائی جان لاسہ چھوڑیاں میں دیاں سائنیاں لفظیں جیستے مجل سمک ہوئے دیاں لاسہ چھوڑ کے ٹھوڑوئیاں پہلا سفرے زہیدی صاحب کیولہ فرمائے ہیں سردار صاحب جی تھے بچے ہیں مامن نپی ہوئے ہیں کیا اور لوگان جنہوں حسین باپ صاحب فرمایا جو میرے بیٹے دن آئے عزر حسن زہیدی بچے ہیں مامن نپی ہوئے ہیں یہ اٹھانے والا پھنٹالی میلن دا سفرے جو زائر گئے ہیں دیکھا یو سن پھنٹالی میلن دا سفرے چھوڑی دا ترتالی کدھی ہے مان مافی دیوائے جڑوے لے بچے ہیں دے ہاتھ چھوڑے نا آکھے نا ماں سارا چیکڑی سلام ہوئے ماں کھا ہوا لے رب دے سارے ہاتھ رو جے ہوئے میری ہار بندے دنے گائے جنہ ماں تم کرنوئے میری علے پاس نیکھن جوانوں جڑا پہلے اوڑ تو بچہ جڑنا پچھلے اوڑ دے قدمات لے آوے چاچے گھمی دارے آدھائے میں کھیتی دے بنے تے کھڑا میں ڈٹھائے لاشا جڑنی اریاں میں ڈٹھائے کالے برگیالی بی بی اے جے آکھے دفنا میں تری جنہ دیلاں میں آدھائے میں پہلی لاش دو بنائیے دو جی دو بنائیے تری جی دو بنائیے جدہ چوٹھی کولایاں میں لاش دے قریب آیاں میں بیل چچائے بی بی آدھائے ہاتھ وار میں اکھے بی بی ترائے میں دفنایاں چوٹھی تی آدھائے ہاتھ وار تری جنہ دیلاں میں بی بی آدھائے اوڑ پودرہ اینے سائدہ دی گئی راتے اے میری دیئے میں آب دفنایاں میں رول گئیاں میں محمد دیئیاں میری آدھائیاں بسم اللہ کاراں بسم اللہ کاراں چٹی داڑی آلے پودرگوں جس پہلے آلی دیاں دیاں کوفایاں اور تمکانان دیاں چھتاں تھے چڑیوں چٹی داڑی آلے پودرگوں سادات مومنین حسین دی دیا 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 ماں منو پانی لائے دے جیڑا پندہ دیا یارو مانا آج نیاں دیو میری آلے پاس دیکھے بیبیاں دیاں نا خبرہ آگلے مور دلائے جیسا سامنے محل لائے جنہوں میں قرآن ترائے سال پڑھائیں دی لائے سکیلاں سینماں ملدو بچے کونے ورمائیوں میں حبیبہ اور تم چھتاں دے چڑیوں یا جنہ دیاں جھولیاں پتھار آئے بھائی جنہ میں بردی کسامیں دو بچی ہیں جنہ دیا تھائیں پتھار نہیں سدکے دیاں کھجور آئے جیدہ مادنا سوڑیاں نے بھائلے قدم چھائے نے کھجور آئے پہیان نتے آئے جنہ دیا لین جھیماں ملے چو بیتھی آدھی یا لکھے دین ساری مادنا بدما شرنا چا بیبیاں دیولو ملنیا خوچ چادر لائے امی او جڑ گئی بھائی جان جڑے بھائی جنہ دیاں گال سوڑی اے قرآن سوڑیاں نے جو ساری مالوں پڑھائے سوڑ رب جی کہے دینے جڑی تجا نا چھے دینے آدھی اے میں ترائے سال قرآن پڑھائے بے لے آلے او قرآن ہاں نال لائے سوڑیاں آدھی اے با میں اجڑ گئیاں قرآن دھمن والی دیاں دیاں پڑھائے چندھی داڑی آلے بدرگوں قرآن ہاں نال تیڑے مدھا بیچ ماتم جائے شرام نا کارشن کی دا کوئی بدنے جڑا قرآن ہاں نال آیا سوڑیاں کھڑیے دیتے آلی دیدی ماملے چھے دینے آدھی اے کئی دین تڑا کیڑا بدنے بیوی آدھی مدین آدھی اے کیڑا محلی بیوی آدھی اے محلی بنی آسیم آدھی اے کئی دین جد لٹیے اتلا دیویا حسین ترین کئی دن آیا بیوی آدھی اے کئی دن مدین اے کئی دن پائیم تن پیر گھر کوئی آدھی اے کئی دین بیل جب آئی 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 مہنے سامن گل نا کار بن چادر آیا جڑی مہن چالی ہجری چمانگی آن دیان آدھی چادر آئی آؤ مہن جڑ گئی آ قرآن نگل آدھی مل گئی آ تیڑے مز بیچ مات مجھ آدھی مل گئی آ تُو علی دی اے اللہ دن آدھ جس آ ٹھارا بھرام آدھی بھائی آؤ بھرام کھل گئی جد چول تڑی ما سی آئی آئی دی بیوی آدھی نرو آم مہن موک گئے مان بھرام آدھ تے جد شاہ میں غریب آ گئی او میری چادر لائے گئی بسم اللہ خرم اہران بسم اللہ خرم ہزار دفع آخ مم بردی قسم جڑ ویل پتہ لگ جو حلی دی اندھی مجڑ گئی مات تھی آئی اے دی حسین دی مام مل چ بیٹھی آئی بی بی چیر تنی شاہ دی تو کھوڑ بی بی آخ حسین دی آم پانی لائے جڑ ویل پانی دنا آیا دی بچی پانی دنیا نز چیر تنی شان کیڑی شاہ دی بی بی آد نرو آم ایک اکھ بار دی جاگیر دی ویچ تے لنش مار تمہ جے مار میں پیون دی لائ شکر